آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ اٹھ سٹھ سال ستر سال یا سی سال کے بعد کسی کو خلب پر یعنی ہیڈرٹائک ہو کر اس کی موت واقعی ہوئی لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آٹھ سال چھ سال کے بچے کو بھی ہیڈرٹائک ہو رہی ہے اور اس کی وجہات یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو غزائیں ہیں وہ سب سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں چلے میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور آگاہ یہ اس لیے بات سے کر رہا ہوں کہ جو مرگی کھانے والے خواہ اپنے خواہشات پر پانی پھیڑ دیں اور اپنے خواہشات سے نمٹ جائیں اور اپنے خواہشات کو تھوڑا سا روک دیں ورنہ پھر آپ کی بھی جان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے دنیا بھر کے سہد پر نظر رکھنے والے ادارے ڈیبلو ہیچو ورلڈ ہیل آرگنیدشن نے ایک خاص انتباع جاری کیا ہے مرگی کھانے والوں کے تانو سے جو بائلر مرگی جو تیار کی جاری ہے وہ چھوٹا سا ماسوں میں چوزا ہوتا ہے اور اس کے اندر انجیکش انجیکشن لگا کر اسے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اسے چھ مہینے کی مرگی کے برابر کہہ دیا جا رہا ہے اتنی جلدی اس کی پیداور اس کی بڑھائی اور اس کی جو طاقت ہو رہی ہے وہ ایک بیماری والے انجیکشن سے ہو رہی ہے اور وہ جو گوشت کے اندر وہ تمام انجیکشن پھیل رہا ہے وہ گوشت ہم بڑے لذیذ ذائقے کے ساتھ کھا رہے ہیں اور وہی گوشت ہمارے جسم میں پھیل کر ہمارے اپنے جسمانی تمام آزا کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے ان تمام پہلوں پر نظر دالنے کے بعد دیبلو ہیچو یعنی بلڈ ہیل آرگنیزیشن نے ہم کو انتباہ جاری کیا ہے کہ اسی طریقے سے مرگی کے خواہش مند افراد اگر مرگی برابر کھاتے رہیں گے تو ان کو دنیا کی دسویں سب سے بڑی بیماری لاحق ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم جو چھوٹی موٹی بیماریوں کے لئے جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ سردرد ہو یا پیٹ درد جو تمام جو بھی دوائیں استعمال کر رہے ہیں وہ تمام دوائیں ہم پر کام کرنا بند کر دے گی اور ہوتے ہوتے واہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک بڑی بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی پیچھگی کے بات یہ ہے کہ مرگی کھانے کے وجہ سے سب سے زیادہ کیسز بواسیر کے آ رہے ہیں یعنی انسان کو جس طریقے سے اپنی غلاس اتباس کرنا ہوتا ہے اس مقام پر خون کا معاملہ اور ایک فنسی کی طرح جا کر بعد میں بڑی بیماری بن رہی ہیں اور وہ جب ہو جاتی ہے بوا تو نہ انسان کسی محفیل میں بیٹھ سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے نہ ہی اپنا سکون اور چین پا سکتا ہے اس طریقے سے مرگی کھانے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں اور اس سے جسم بھی بڑا کمزور ہو رہا ہے اور جو ہمیں جوائنٹ سپن کی جو اکثر بیماری نوجوانوں کے اندر سننے میں آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وائلن مرگی کھانے کی ہے تو اس طریقے سے ڈیبلو ہیچو کی یہ جاری کی گئی وارننگ اور انتباہ کو ہم ضرور خاص خیال رکھیں اپنی سہت اگر خاص خیال رکھنا ہو تو ایسے مرگی اور دیگر جو بھی ضروری اشیاء ہمارے کھانے میں آتی ہیں تمام سے ہم کو پچھنا چاہیے اگر آپ مرگی کھانے کے ضرور خواہش مند ہو تو وہ آپ دیسی مرگی کا استعمال ضرور کریں ورنہ پھر آپ سو روپے کی مرگی آپ کو پہنچا سکتی ہے لاکھوں یعنی لاقیبت والی سہت سے نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں مرگی سے آپ جتنا ہو سکتا بچتے جائیں اور دعوت کرنے والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ کوئی دوسرے گوشت کا احتمام کریں اور آپ بھی آپ کے دعوتیوں کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے ان کو ان تمام بیماری والی مرگیوں سے ضرور حفاظت کریں تو پھرحال آپ اپنی سہتوں کا خاص خیال رکھیں پھر ہوگے اگلے کے نئے اسٹوری کے ساتھ ملاقات پھرحال مجھنے اجازت اللہ حافظ